دوستو آج کیسے وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ ریکاور کیسے کر سکتے ہیں لائف پروو کے ساتھ آپ کو اپنا اکاؤنٹ جو ہے ریکاور کر کے دکھاؤں گا دوستو آپ نے اس وڈیو کو مکمل دیکھنا ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پوری وڈیو دیکھیں گے تو کسی اور کی وڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے پاس ایک لنک آ چکا ہے اس لنک کے ذریعے میں اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کروں گا اور یہ لنک آپ کے پاس کیسے آئے گا دوستو مکمل وڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہ لنک آ جائے گا تو اس کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ استعمال کیسے کیا جاتا ہے آپ نے وڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھنے اور غور سے دیکھنے جو جو میں کروں گا آپ نے ان ٹپس کو فولو کرنا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروبلم کیا آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر گیٹ سٹارڈ والی اپشن پر آپ نے کلک کر دینا گیٹ سٹارڈ والی اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج پاسفورڈ کا اپشن آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے کریئیٹ کرنا ہے نیچے کنفرم اور چینج پاسفورڈ والی اپشن پر کلک کر کے اپنے اکاوٹ کو یہاں پر ریکاور کر سکتے ہیں دوستو مین چیز کی طرف آتے ہیں کہ آخر پروبلم کیا آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایمیل جو ہے میرے ویور کے یہ ہے جس میں یہ پروبلم آیا کہ جیسے اس نے موبائل ری سیٹ کیا تھا کئی لوگ موبائل چینج کرتے ہیں کئی لوگ موبائل کو ری سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر میں فورگیٹ پاسفورڈ پر کلک کرتا ہوں فورگیٹ پاسفورڈ پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ان کے پاس کود نارسانین کا اپشن شو ہو جاتا ہے ان کے پاس کہیں لوگ پاس سکیروٹی کورڈ کے بھی اپشن شو ہوتے ہیں انٹر لاس پاسفورڈ بھی مانگا جاتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا نہ ہی کوئی ایمیل شو ہو رہا ہوتا ہے نہ ہی ان کو جو ہے پاسفورڈ پتا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس طرح کا آخر اکاؤنٹ کیسے ریکاور کیا جاتا ہے سو دوستو اب آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم آپ کے موبائل میں رہو گا یہاں پر گوگل کروم کو آپ نے اپن کرنا ہے گوگل کروم ہوئی کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر ریسرچ بار میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ریسرچ کر لینا ہے ایمیل ریکاوری یہاں پر لکھ لینا ہے ایمیل ریکاوری تو یہاں پر آپ نے ایمیل how to recover gmail اکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں how to recover without phone number بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایمیل یہاں پر ریکاوری ریسرچ کر لینا ہے ریسرچ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے شو ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر یہ دیکھیں تو how to recover google اکاؤنٹ اور gmail آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو دوستو آپ نے اس پر کلک کر دینا اس پر جیسی کلک کریں گے تو یہاں پر دو طریقے گوگل والوں نے بتا دینا دو طریقے کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے recover کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ نے سکرول کرنا اور یہاں پر tips to complete account recovery step آپ کو option مل رہا ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا دوستو جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے شو ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں tips to complete account recovery step آپ کو option مل رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں گوگل والے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ ان tips کو follow کر کے آپ اپنے اکاؤنٹ کو جو recover کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو recover کرنے کے لیے گوگل والے آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے ان کا آپ نے آنسر دینا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو طریقے ہیں دو طریقوں کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے جس سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو recover کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے دوسرے نمبر پر انہوں نے جو بتایا use a familiar device and location کوئی بھی میں بات اپنے پاس نہیں کر رہا جو گوگل والے نے بتایا جو گوگل والے لکھ ہے وہ ہی ٹپس کو فولو کر کے یہ والا اکاؤنٹ recover ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا use a familiar device and location اب گوگل والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ device ہے جس میں پہلے آپ کا email login ہے اور وہ location جہاں پر آپ زیادہ تر mobile use کرتے تھے مطلب رہتے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر دونوں طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا پہلا جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں use a familiar device and location اگر آپ کے پاس اب device ہے جس میں پہلے آپ کا email login ہے تو آپ نے یہاں پر یہ آنا ہے یہاں پر آپ کو اب مکمبل طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب آپ نے آ جانا ہے back ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے تو نیچے آپ کو یہاں پر email کے نیچے ایک forget email کا option نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے click کر دینا اس پر جیسی click کریں گے تو یہاں پر number مانگا جائے گا اب کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا number تو add نہیں تھا بھئی جب آپ نے mobile reset کیا تھا یا change کیا تھا اس وقت آپ کے mobile پر کون کون سمجھ مجود تھی تو ان میں سے یہاں پر آپ نے ایک number یہاں پر دے دینا ہے دو تھی تو دونوں مطلب ایک کا یہاں پر number دے دینا ہے فٹا فٹ سے یہاں پر number دے دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر میں number دے دی ہے اس کے بعد first name اور last name مانگا جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے یہاں پر first name اور last name بالکل accurate لکھنا ہوتا ہے ایک spelling کی mistake نہیں کرنی اگر آپ ایک spelling کی mistake کرنے گے تو not found account آ جائے گا اگر آپ کا نام کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک آپ نے لکھتے ہیں آگے جو ہے not found account آ جائے تو آپ نے ایک بار number change کا لینا ہے دو سیم تھی تو دوسری سیم کا جو ہے number آپ نے یہاں پر لگانا ہے جس طرح میں نے back لگایا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں official official لکھ لیتا ہوں مطلب میری email کا مطلب یہ نام تھا اس کے بعد یہاں پر آپ نے device آپ وہ use کرنی ہے جس میں پہلے آپ کا email login تھا اس کے بعد آپ کے number پر ایک otp آئے گا میں تھوڑا سا wait کر لیتا ہوں otp کا تو جتنے بھی آپ کے gmail بنے ہوں گے اس نام سے مطلب آپ نے جو mix video official جو بھی آپ کا نام ہے جتنے بھی آپ کے email یہاں پر show ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا email ہوگا اس پر آپ نے ایک بار کر دینا ہے میں فٹا فٹ سے کر دیتا ہوں کلیک جیسی میں دوستو کلیک کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر password مانگا جائے گا اور یہاں پر یاد رکھیں کہ میرا یہاں پر welcome لکھا ہوا ہے آپ کا نام بھی لکھائے گا اور یہاں پر ڈی پی بھی show ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے forget password پر کلیک کرنے forget password پر بتاتا ہوں کہ اس میں اگر وہ show ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کہا دوستو یہاں پر ہم تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں اوٹی پی کا تو میں فٹا فٹ سے اوٹی پی یہاں پر ڈال دیتا ہوں جیسی میں اوٹی پی ڈالوں گا تو یہاں پر میرا account یہاں پر recover ہو جائے گا تو دوستو میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ دوسرے طریقے دو اور طریقے ہیں مطلب ایک تو یہاں پر یہاں پر create password کروں گا نیچے confirm اور change password ویل اپشن پر click کر کے میں ازیلی اپنا account کو recover کر لوں گا اب دوستو main چیز کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کا سامنے good not sign in کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو جیسی good not sign in کا option شو ہوتا ہے آپ نے try again پر click کر کے آپ نے old password کوئی بھی پرانا password انٹر کر دیں اس کے بعد آپ کے سامنے how can google connect you کا option آ جائے گا یہ اب یہول option آ جائے گا تو آپ نے یہاں پر وہ ای میل دینا ہے جو کہ ابھی آپ کے مبائل پر login ہو وہ جیسی دیں گے اسی ای میل پر ایک verification code آئے گا 6 digit کا ای میل وہ دیں گے جو ابھی آپ کے مبائل پر login ہو ٹھیک ہے وہ دیں گے اسی ای میل پر ایک verification code آئے گا اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا interface سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر 120 گھنٹے کا ٹائم آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اور 120 گھنٹے کے بعد دوستو آپ کو اس طرح کا link receive ہوگا use this link to sign in back get a start مطلب آپ کو 120 مطلب 5 دن کے بعد اس طرح کا link receive ہوگا کئی لوگ کا تھوڑا ٹائم بھی آ جاتا ہے کئی لوگ کا زیادہ بھی آ جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے old password بھی نہیں ہے تو دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ use a familiar device and location مطلب آپ جو ہے گوگل والے گوگل والے کے جو question ہے ان کا اپنے answer دینا ہے وہ کیسے دینا ہے یہاں پر آپ نے نیچے scroll کرنا دوستو مکمل guide کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا چلو کہ مارے پاس بنے بنے monetize channel available ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ دیئے ایک نمبر پر جب بھی سکرین پر شور ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا gmail account recover کروانا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی ساتھ دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا important email ہے تو اس پر رابطہ کریں اگر آپ کا important email ہے تب ہی ہمارے سا رابطہ کریں کوئی کسی فیس ہوتی ہے وہ آپ کو pay کرنی پڑے گی تو یہاں پر نیچے scroll کریں یہاں پر دوستو آپ کو ایک میل جائے گا option post to the help community یہ ایک فارم ہوتا ہے وہ یہ فارم کیسے fill up کیا جاتا ہے کچھ question ہوتا ہے ان کا اپنے answer کیسے دیا جاتا ہے مکمل detail کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک آپ کو description مل جائے گا اس لنک پر click کر کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سو دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو like channel کو subscribe کر کے bell notification call press like لازمی کر دیں اللہ حافظ